اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ہیری ایسے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے آج ہم بنائیں گے وائٹ سوس باسا تو ریسپی کے دب چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دمائیں اس سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اسے میں نے 3 ادد چکن ڈریس لیا ہے اس کو ہیمر کی مدد سے میں نے پہلے سے ہی فلیٹ کر لیا ہوا ہے اس طرف میں نے اب لیا ہے جی 3 سے 4 ٹیبل سپون دہی اس کے اندر اب جائے گئی 1.5 ٹی سپون کالی مرچ 1.5 ٹی سپون دردرہ مرچ 1.5 ٹی سپون لال مچ پودر اور نمک خذبتائی کپ اب میں اس میں کریم شامل کر رہی ہوں کریم آپ نے 2 ٹیبل سپون شامل کرنا ہے اس میں میری نیشن ہم نے اتنی ہی بنانی ہے کہ بس یہ ضائع ویس نو اس کچھ طرح سے مکس کر لیں اب میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹی بل سپون آئل اگین اس کچھ طرح سے مکس کریں میری نیشن ہماری ریڈی ہے اب ہم چکن کے بریس لیں گے اور اس کو کوٹ کر دیں گے میری نیشن اچھی طرح سے دونوں سائٹ پر میری نیشن لگائیں یہاں پہ دیکھیں اس چکن کو ہم نے میری نیشن میں چکن سے کوٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے ایک سے دو ایک سے دو گھنٹے کے لیے یہ تھا جی پاسٹے کے لیے ہمارا فرس سٹیپ ڈن ہے اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اب پانی سٹیپ میں پانی مکال رکھ왑ی سٹیپ پہنی پاسٹے کے رائے پاں factor میری نیشنimizینہیں さیٹ پر کیامل کھراؤں ہے چکن کی ٹھیک ہے اور جتنی میری نیشن ہے وہ ساری آپ نے اس میں ڈال دینے ہے دیکھیں کوئی ایکسٹرہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ جتنی ہے میں ساری ابھی ہی اس میں شامل کر دوں گی اور آنچ آپ نے میڈیم لو ہی رکھنی ہے اب اس کو آپ کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم لو پہ آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی ٹھیک ہے جی تو تین منٹ ہو چکی ہے تین منٹ کے بعد دیکھیں چکن نے پانی بھی چھوڑا ہوئے اب میں اس کی سائٹ جو نا وہ چینج کر دوں گے دیکھا آپ نے میں نے کوئی اول شامل نہیں کیا میرنیشن میں جو اول تھا کریم بھی اول چھوڑتی ہے اس ہی میں یہاں ہمارا روز ہو جائے گا ہافٹی سپون درہ 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 مرچ کٹیوی مرچ اوریگینو وان پورٹی سپون وائٹ پیپر ہافٹی سپون کالی مرچ ہافٹی سپون نمک ہز بیزائی کا ون ٹیبل سپون اویل ون ٹیبل سپون بٹر چیڈر چیز میں یوز کر رہی ہوں ساتھ میں دو کپ دود آپ کو چاہیے یہ پاستے کا پانی آپ کے سامنے نکالا تھا اور میں اس میں کچھ ویجی ٹیبلز بھی یوز کر رہی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا اچھا تھا ہے ہمارا چکن گال بھی گیا ہے اور اس کے پر کتنا پیار سا کلر آ گیا ہے تو یہ چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اب چلتے ہیں ہم چوتھے سٹیپ کی طرف جو ہے سوس اس میں ون ٹیبل سپون اویل شامل کریں ون ٹیبل سپون ہی بٹر اویل اس لیے ہم شامل کرتے ہیں تاکہ بٹر جو ہے نا وہ جلے نا اور اب اس میں شامل کروں گی میں لسن ہم نے اگر اس پر چلتے ہیں اویل شامل شامل کریں ون ٹی سپون اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جیسے ہی لسن کلی ہلکی ہلکی سینہ خشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون میدہ میدہ آپ نے چھان دینا ہے ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون میدہ شامل کر کے لئے اب اس کو بھی روز کریں گے بٹر میں جیسی خشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون صفب 2 کپ دھوت کے شامل کر دیں اور ساتھ سا چمچ چلاتے رہیں تاکہ گھٹلیں آنا بنیں اگر آپ کو لگے کہ سوس گاڑی ہو رہی ہے تو یہ جو اپنے پاسٹا وارٹر رکھا تھا اس میں یہ شامل کر دیں تھوڑا سا اب اس میں شامل کریں نمک اور بلیک پیپر ساتھ میں اس میں وائٹ پیپر پاورڈر اور اوریگینو کوانٹی میں ڈسکرپشن بوکس میں بھی منشن کر دوں گی آپ نے یہ دوان سے جا کے دیکھ لیا کریں ساتھ میں اس میں شامل کیا ہے میں نے دردرہ مرچ اب 2 ٹیبل سپون شملا مرچ 2 ٹیبل سپون گاجر کا دکش کی ہوئی 2 ٹیبل سپون ہی میں نے یہ اس میں بندگو بھی پرپل اور وائٹ شامل کر دی ہے اچھا ہاف چکن میں ابھی شامل کروں گی ہاف ہم سرونگ کے ٹیم پر شامل کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ سوس ریڈی ہو گئی ہے پاسٹے کی اب اس میں شامل کر دیں گے چیز اچھا چیز اس ٹیم پر آپ ڈالیں آپ اس ٹیم پر چاہیں تو 200 ایمل کریم بھی شامل کر دیں لیکن میں کریم اس ٹیم پر شامل نہیں کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری سوس ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں اس کے اندر پاسٹا شامل کر دوں گی اس کچھ طرح سے مکس کریں گے میں سوس کے اندر کریم شامل نہیں کرتی کریم میں لاس میں شامل کرتی ہوں جب میں نے پاسٹا سرف کرنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے پاستہ بہت ہی مزیدار سا یمی سا سوفٹ سا اور کریمی سا رہتا ہے یہ ہے 2 ایمل میں نے کریم لی ہے یعنی یہ ایک والپرز کا جو پیکٹ ہوتا ہے 200 والا ایمل والا وہ میں نے پورا اس میں شامل کر دیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے پاستہ وہ اکتما سا سخت سا نہیں ہو گیا اکثر لوگوں کا پاستہ سخت ہو جاتا تو کریم آپ لاز میں شامل کیا کریں جو باقی سی ٹیکن میں نے رکھی تھی ہاں وہ پر سرف کر دیں ذات میں ضرور پرائے کیجئے گا کہ آپ کو یہ پاستہ کیسا لگا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ and don't forget to subscribe کیانس کی جن مجھے دعا میں یاد رکھئے گا